پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین آج میں میں کہیں سفر پہ جارا ہوں آج مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا اور اس طرح توجہ دلائی کہ ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں کوئی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے میں نے کہا یہ میرے بس میں تو نہیں ہے مگر بارہ ہاتھ لفعہ ہم نے بتایا کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کن مشکلات تھا شکار ہیں اور جب اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے لوگ اسے چیفہ فارمی سٹاف کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ چیفہ فارمی سٹاف کی وجہ سے پاکستان کے مجودہ حالات اور جو کمر جوید باجوا کے دور میں تھے وہ بھی آپ سب کے علم میں وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ مسائل جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں کہ ایمن رائٹس کیونکہ انسانی حقوق کا خیال نہیں وہاں رکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا مربع جو ہے ہمارے چیفہ فارمی سٹاف پہ پڑھ رہا ہے اب بے شمار لوگ سوشل میڈیا بے اس طرح توجہ بھی دے رہے ہیں ہم نے تو ہمیشہ اپنے چیفہ فارمی سٹاف کا احترام کیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب آپ غلط جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو چیفہ فارمی سٹاف ہیں وہ اس حاصل سے کم طریق اشکار ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا ہے اب اس میں کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ چیفہ فارمی سٹاف جو ہیں وہ ایک ایسے گرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو کوئی اچھے دن نہیں گزار سکا اور ان کو ایک بڑی جگہ پر بٹھا دیا گیا جس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ان کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے اور یہ ہی وہ ہر بار لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ احساس کم طریقہ اشکار ہیں اور جو بھی لوگ دوسرے ان کو کچھ کہتے ہیں ظاہر ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پرانے کھلا رہی ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح کس کو کابو کرنا ہے یہ لہذا بات ہے کہ عمران خان بھی تک ان کے کابو میں نہیں آ رہا لیکن ایک چیز دین میں رکھے کہ ایک دفعہ ہماری کرکٹ ٹیم تھی اور اس پر تین چار پلئر تھے جو انگلینڈ میں میچ فکسنگ کے چکر میں اندر چلے گئے تھے یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں بتا یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دیکھا نہ ہو کوئی بھی بندہ اور بچارے چیفہ فارمی سٹاپ کی میں بات نہیں کر رہا تو کوئی بھی ہو وہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھ لیتا ہے اور یا مہنگی گاڑی میں بیار جاتا ہے پھر وہ سوئیتا ہے کہ یہ تو زندگی آل ہے اگر نوٹ دیکھ لیتا ہے پیسہ دیکھتا ہے دولت دیکھتا ہے اس کے بعد اس کو کوش آتا ہے کہ جناب یہ تو دنیا ہی اور ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اچھا کیا ہے بھلا کیا ہے ہمارے پلئروں کو بھی اس طرح اس وقت استعمال کیا گیا اور ان کو یہ استعمال جب کرتے ہیں تو پھر سبز بھاگ دکھاتے ہیں جب وہ جیل میں چلے گئے پھر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کی مدد کرتا یا ان کی جگہ کوئی جیل میں جاتا ہے ایسا نہیں ہوا تو یہ حالات ہیں میں نے اس لیے تھوڑے سے آپ کو بیان کی ہے کہ میں تو اپنے چیفہ فارمی سٹاف کو یہ مشورہ دوں گا دیکھیں آپ کو سیکھنا چاہیے تھا اگر کمر جوید باجبہ نے غلط کیا پھر اس کی جس طرح لوگوں نے بیستی کی فرانس میں جو ہوا یا لوگ جس طرح سوشل میڈیا پر ان کو کالیاں نکالتے اس کو آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا وہ بھی آکے جھوٹے خواب دکھاتے تھے آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں آپ کی ٹیم وہی ہے اور ٹیم میں جو لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں وہ میرا خیر کوئی مناسب مشورہ نہیں ہے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ کوئی مشورہ دینا چاہیے مگر ان کے پاس کیا اب ہو گئے نہیں ایک بندہ ہے مثلاً یہ جو آپ نے سیاستدان سامنے رکھے ہوئے ہیں جب بھی ان کے موں کھلتے ہیں مہاں سے گٹر کی بدبو آئے گی وہ جب بھی تقریر کریں گے جو کچھ بھی کہیں گے وہ جھوٹ ہو جائے کوئی لوگ بھی اس کی بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے لوگ کہتے ہیں یہ بکواس کار ہے مریہ مورنگ زیب ہے لوگ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ٹی وی چینل بدل دیتے ہیں میں ہمیں کئی دفعہ یہی ہوتا ہے بڑی مشکل سے کبھی بات اس کی سنوں تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ پتہ چل چکا ہے سوشل میڈیا پر یہ نہیں کہ آپ نہیں ہیں ہر بندہ آئے کا سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے ہر بندہ کوئی آٹھ کے انٹے ہیں دس کے انٹے بعد آفس میں نہیں بیٹھا رہتا وہ گھر جاتا ہے بیوی بچوں میں تھوڑا وہاں ٹائم گدار کے پھر دیکھتا کہ دنیا میں کیا چاہتا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے جہاں سے میرا خیال ہے کہ سیکھنا چاہیے یہ آپ کے لئے کیسا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کا کانٹ نہیں بنایا ہوئے تو آپ ٹکٹوک کا اس لئے بنا لیں وہاں پہ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ کتنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں آپ سے بھی اور آپ کی جو ٹیم ہیں اس سے خوش نہیں ہے آپ کے بیانات الٹے ہوتے ہیں کبھی آپ ذراعت کی بات کرتے ہیں کبھی آپ کوئی بات کرتے ہیں جو آپ کی اصل ڈیوٹی ہے اس کی بات آپ نے کرتے ہیں سیاست کی بات کرتے ہیں آپ کے بی جی ایس پی آئی آ کے بتاتے ہیں ڈالر کا ریٹ کیا ہے اور مختلف چیزیں وہ پیش کرتے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ سمجھے دیں یہ سارا بیڑا جو آپ نے اپنے سر پر اٹھایا ہوا ہے یہ دو زیادہ ہے جو کام آپ کا ہے اگر آپ اس کام سے کام رکھیں تو کافی پاکستان کی حالات بہتر ہو سکتے ہیں نہ نہیں ہوتا یہ ہے کہ اسی طرح یہ کہ باس ڈرائیور کو آپ پلین پکڑا دے کیا آپ چلا کی آئیں پھر وہ جو حشر اکس کا کرے گا میرا خیر یہ بتانے کی ضرورت ہے یا جو بائک چلاتا اسے باس پکڑا دے تو پھر باس کا جو بھی جنادہ نکلنا ہے جو لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے ساتھ ان کا بھی نکلنا ہے یہی حساب اس پاکستان کا ہوا ہے کہ تجربہ کار لوگ نہیں ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے تجربہ کار یہی تھی ان کے پاس یہ لوٹ مار تشدد اس چیز کا تجربہ تھا اور عوام کے لئے کوئی بہتر چیز نہیں تھی ان کے پاس اور اس سے انہوں نے پوری عوام کا بڑا گرہ کر لیا تو اب بھی ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے سمجھداری کا مزارہ کرنا چاہیے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جن کے آپ پھیل رہے ہیں میں نے کی دفعہ کہا یہ استعمال کرتے ہیں آپ کو استعمال کرنے کے بعد جب آپ کی ضرورت نہیں رہتی پھر آپ دیکھ لیں کس طرح کے بیانات ان کے بعد تو آپ نے تین سال رہنا یا دس سال رہنا یہ سوال نہیں ہے یہ اگریمنٹ جو آپ کر کے آتے ہیں کہ شاید ہمیں تین سال کے لئے اور موج مستی کا مل جائے مگر اب وہ موج مستی کم ہے لوگ نرازگی کا ظاہر زیادہ کرتے ہیں بھائی بڑے پیار سے آپ کو سنجھا رہا ہوں میں رپورٹوں میں یود ہوں تو میں نے کہا شور شرابے کا فائدہ نہیں لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں لیکن میں پروگرام کیونکہ ہمارے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہم پروگرام اپنے کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک مفید مشورہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یا جو سماعیں چھوڑتے ہیں کہ فلاں کو ہم مکران وزیراعظم بنا رہے ہیں یا فلاں کو یہ کر رہے ہیں آپ کا ضمیر گوارہ کرتا ہے کہ لوگ اسے مانیں آپ یہ خود اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کو بتا آؤ کہ ایک مندہ چور ہے آپ پر چلیں فرض کریں ابھی تک کہ کوئی ایسا تو خبر شبر نہیں چلی الوزام تو آپ پر بھی آ چکے ہیں کمر جوید واجبہ پر بھی ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں دوسری بات ایک بڑی اہم ہے کہ وہ جتیہ بلوچ ہے اس سے بیاندلوا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کو کچھ ہوا تو عمران خان پر پڑھے گئے اور یہ میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ سارا مدہ عمران خان پر ڈالنے والے ہیں اب اس کو اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ پاکستان چھوڑ کے کہیں اور چلائے جائے کیونکہ آپ پاکستان کی احلاث کو جانتے ہیں میرا خیال اتنا بہت ہے جو بھی رہے ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملیں گے نئے پروگرام میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے